چلی ایک بار پھر اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جس کا نام ہے دی مکیش خنناشو آج جیسے کہ آپ نے خود جان لیا ہے پڑھ لیا ہے کہ میں کس سے ملانے جا رہا ہوں یہ وہ شخص ہیں جن کے نام سے میرا کچھ کنیکشن یا ناتا جڑ گیا ہے پون پتر حنوان سے پون ہے اور شیو شنکر سے شنکر ہے جیہاں پون شنکر اچھا لگا مجھے نام آپ لوگ جانتے ہیں ان کو جو انہوں نے پہلے سب سے پہلے سدھانت بہت اچھا ایک سٹارٹ لیا تھا انہوں نے اس سے جانے گئے کیا ہوا تیرا وعدہ کر کے اور بھی کئی ٹی وی سیریلز کا بھی سیٹلائٹ ورلڈ میں گھوم کر اپنے ایکسپیڈینسز کو انہوں نے رکھا ہوگا اس لیے میں ان کو بلا رہا ہوں کہ میں جاننا چاہتا ہوں سیٹلائٹ ورلڈ کی کیا کیا اندرونی باتیں ہیں تو چلیے ملتے ہیں ابھی میں آپ کو ملاتا ہوں چلیے ملتے ہیں پوان شنکر سے ملتے ہیں پوان شنکر سے کیا جیسا میں نے سوچا تھا ویسے ہی پوٹے کیا پوان شنکر میں نے کہا یہ نہیں ہے ہاں سر ہاو آئیو یہ ہمارے دیش کی برم پر آپ جانتے ہیں ہایو شمان بھو اور پیٹھو ہم باتیں کرتے ہیں تینکس پو کمی تو پوان نائس آفیو تو کم ہمارے لوگوں نے آپ کو ایک فون کیا آپ نے ہاں بول دیا مجھے بہت خوشی ہوئی اور کیونکہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پوان شنکر میں پوان کتنا ہے اور شنکر کتنا ہے میں نے کہا اور پھر مجھے دھرے دھرے معلوم پڑا کہ آپ بہت پوپلر ہیں آپ بہت اچھے چھے سیریلے کر چکے ہیں آپ کی پہلی سیریل سے دھانت تھی شاید جس کو ایوورڈ بھی ملا سو میں دیکھئے پوان جی یہ میرا ایک فارمیٹ ہے میں نے جو بنایا ہے جہاں پر میں کسی ایک پوپلر شو کے سامنے میں اس شو کو کھڑا کیا تھا کہ شالینتا کے ساتھ بھی انٹرویو لیا جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے ڈبل میننگ ڈیالوگ ہوں اور میں ایدھر بیٹھ سکتی ہوں کیا تو لوگ جانتے کہ میں نے شو کیوں شروع کیا ادروایز آپ جانتے کہ میں جاننا تو جانریسٹ ہوں میں ایکٹر ہوں لوگ میرا انٹرویو لیتے ہیں اب لوگوں کو ایرانی ہوئی کہ آپ نے کیسے انٹرویو میں اس شو سے بھڑک گیا تھا جس میں مجھے مہابارت میں نہیں بلائیا تھا ایک شو ہے جس کو آپ سمجھ گئے ہیں اور وہاں سے کانٹرویرسی اٹھی ہی چھتے کی وہ تم دنیا ہے ٹھرے لئے میں اسے جانتے ہیں وہ ٹھرے لجکھے کے بھڑک گیا اس کا وضو ملہ شخص میں نے کہا ہلتا ہے جگہ فارک آپ نے دیا ہے میں ب lime روناتا ہوں یگر کہا 23 Exactly Ma mask Pech اس estrategו کے لئے I'll talk even the cricketers, even the politicians. I want to make it look that everybody wants to know something about you. Like even I would like to know about you. So this is an opportunity not only for the audience to know more about. Of course they know you. But کچھ ایسے سی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کی وہ رہ جاتی ہیں. تو میں سوالات پوچھوں گا آپ کو جتنا بتانا ہے بتائیے. نہیں بتانا ہے تو پاس کر دیجئے. But there's nothing which you will not. but let's so I have a questionnaire prepared for you. Let's start. As far as I know you were living a successful corporate life. Then why the shift in acting? Sir, I am a vrishik rashi. And what happens in that rashi? Or you just like something special. You can't be happy. You can't be happy. I mean you can't live in the normal world. You can't live in a special world. I mean you can't live in a special world. It's something else. Some people have back benches. They have to live in back. Back benches. And they want to live in back. They want to live in back. They want to live in back. Leaders. اس کے عروہ جی اس کے مالک ہوا کرتے تھا انہوں نے بولا تو دوسرا ایک بائٹ لگا تیسرا اٹل بیحری باچپی صاحب کی تیرہ دن کی سرکار تھی جب جو گر گئی تیرہ دن میں گری اس کی پری پارٹی تھی اور شترگن سنا صاحب کے گھر پر تھی کلپنات رائے ہمارے گرنے کے پہلے گرنے کے پہلے پری پارٹی تھی تو کلپنات رائے صاحب جو کئی سال کے اندری منٹری میں ہمارے پریوار کے ہیں مطلب پتا جی کے پرمتم مطروں میں سے تو وہ دلی لے کے گئے تو جب پارٹی میں گئے اب سب لوگ جب چلے گئے اس میں اٹل جی ساری بھارتی جنتہ پارٹی تھی تو جب سب لوگ چلے گئے تو کلپنات رائے صاحب آخری تک بیٹھے تھے تو جب بیٹھے تھے پھر ہم بھی ان کے ساتھ تھے تو ہم بھی روکے تھے پتا جی بھی ساتھ میں تھے تو جب ایمبیزر کا دروازہ بند ہونے لگا تب شترگن سنا صاحب کی نظر گئی آپ کے اوپر میرے اوپر اگر شترگن سنا ایسے کیلیبر کا آدمی آپ کو دلی میں بول رہا ہے آپ دلی میں کورپرٹ ورلڈ میں ہیں تو پھر بھائی کسی بھی سامان نبودھی والے کا دماغ پھر جائے گا اب دوسرا راج بابر صاحب راج بابر صاحب دلی آتے تھے ان کی ایک فلم شہید ادھم سنگھ ریلیز ہوئی تھی انہوں نے بنائی تھی تو وہ دلی ان کا ایک کارڈ تھا ہم بھی ایک ہمارے انکل تھے انہی کے سی سی آر ٹی کر کے کلچر سنس تھا تھی وہاں پہ تو انوائیڈ جا رہا تھا وہیں پہ رکھا تھا ہم لوگوں تو انوائیڈ بن رہے تو انہوں نے بھی ایسے دیکھا لیکن انہوں نے ملے کافی بات ہی اس کے بعد جب میں پرتفی پہ ان سے ملا تو انہوں نے کہا ہے شہر دیتا تو ہے لیکن بہت وقت لیتا ہے شہر دیتا تو ہے بہت وقت لیتا ہے بہت وقت لیتا ہے اپنی بڑی بات کہی راج وبرزام نے جو اب جا کر اگر وقت تمہارے پاس ہے تو انہوں نے مطلب آپ کو ٹکنا پڑتا ہے جو ٹکتا ہے وہی بکھتا ہے جو شروع میں دیکھیں آپ کو بغانے کے بہت طریقے ہوتا ہے زندگی کو سمجھنے میں ہی سالوں لگ جاتے اور اپنی انڈسٹری میں آنے کا دو چار سال تو ایسے نکل جاتے ہیں کہ آپ کھڑے کہا آپ کو پتا لگتا ہے کہاں کھڑے انڈسٹری میں آپ نے تو ساری دنیا دیکھی ہے آپ نے تو ساری انڈسٹری کے ہم آج جیس آدھے موڑ پہ آپ سمپور موڑ آپ گزر چکا ہے آپ کا تو اس میں پتا ہی نہیں لگتا ہے لیکن یہ ساری باتیں جو آدمی کی جو رکا رہتا ہے اور ٹیلنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی نکل کر آ ہی جاتا ہے صرف وہ کہ وہاں سے آگے بڑھنا چاہیے جہاں سے تم رکے رہنا چاہیے اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے رکے رہنا چاہیے کہیں نہ کہیں آپ آ جائیں گے اب لوگ غلط راستوں میں نکل جاتے ہیں جو نہیں بہت ہے لیکن آپ کو مجھے لگتا ہے سر اپنی انڈسٹری میں کسی کو بھی سروائیو کرنے کے لیے بہت ہی پکا آدمی چاہیے بہت سر بہت بڑی ضمیر چاہیے مانسک روپ سے بہت زیادہ پکا آدمی چاہیے جو سروائیو کر سکتا اپنی انڈسٹری میں آج کی ڈیٹ میں کوئی بولتا ہے کہ اس لائن میں آنا ہے تو آپ کے سامنے والے سے پہلے ہمارے پیر سے زمین نکل جاتی ہے کہ کہا آنے کی بات کر رہا ہے آج کل زیادہ ہو گیا ہو گیا ہاں میری ٹریلنگ بہت زیادہ رہتی ہے تو لوگ مطلب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے بچے کو ایکٹنگ کرا دیجیے مطلب بچے بچے آنے شروع ہو گی ماں پکڑ کے لاتے کہ میری بیٹی سے کام کر آؤ مطلب آپ سوچیں میں تو ایک بلاسپوری جگہ گیا تھا وہاں کے ایک جنرلیس تھے انہوں نے اپنی مہین سے ملوائے وہ بچے دھائی چھے مہینے کی بچے کو بچے بچے کو آپ بمبئی لے کے آگے ہم نے کہا بھائیا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ پھر پانچ سالوں میں کیا کریں گیا جو ایسی کی طرح ہو جاتی ہے اور ہم لوگ چونکہ اس لائن میں تو ہم لوگ بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں سر اس لائن کے پلاپس ڈاونس 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 ساری چھے دیکھ چکے ہیں بس اللہ کی تو اس طرح سے بامبیہ نے آیا ہوا آیا پھر پہلاج نلہانی صاحب نے ساروچ خان ہماری برو رہی ہیں ان کے ہاں پہ فلمالے اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا وہاں پہ ایکٹنگ ڈانس کلاسز ہو گئے کشور نمیت کپور صاحب کیا ایکٹنگ ہو گئی لیکن اچھا لگتا ہے جب کشور نمیت کپور صاحب نے وہاں پہ جو پچاس نام لگے ہیں اس میں آج آپ کی بھی نیم پلیٹ ایک لگی رہتی ہے ہاں وہاں سہر اتک نے بھی وہیں سے کیا تھا ویرے کو گروہ نے بھی وہیں سے کیا تھا ایک نیم پلیٹ آپ کی بھی لگی ہے سردان شو جب میرا آیا سر کو کام بھی بہت پسند آیا اور پھر تو اس طرح سے میرا کورپرٹ وائلڈ سے ایکٹنگ لائن میں آنا ہے مطلب جھوڑتا گیا تار جھوڑتے گئے تمہارے کو دماغ میں نہیں تھا ایکٹر بننا but دیرے دیرے the destiny or the circumstances pulled you towards اس میں ایک بات ہوتی کہ آپ کو اندر اپنے ایکٹنگ کا کیڑہ نظر آیا not before you joined نمیت کپور میں اس کے پہلے نہیں پتا تھا جب وہ راج بابر کہہ رہے ہیں نہیں 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 پتا تھا کیونکہ میں کئی بات سرگلر کو کہتا ہوں میرر کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھو کہ میں سو میں کھڑا رہا ہوں گا تو نظر آنگا کہ نہیں آنگا آپ کے اندر ایکٹنگ کا کیڑہ میری بھی خود کی کلاس چلتی شکتیمان ایکٹنگ کلاس اس میں یہ بہت ضروری ہے تو وہ کیڑہ کیڑہ آپ کو نظر نہیں آیا آپ کو سب لگا لوگ تعریف کریں لوگوں کو نظر آیا مجھے نہیں نظر آئے to be very frank آج آپ نے ایسا سوال پوچھا جس پہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا جب میں نے ایکٹنگ کلاس کری تو بیس لوگ بیچ میں تھے اس میں راج بابر صاحب کے بیٹے بھی تھے آریا بھی تھے اور جوہی بھی تھی اور ویویک پاس آؤٹ کر چکے تھے ویویک کو بروے اور پریانکا چوپڑا اس سمیں کرنے آئی تھی لیکن وہ مس ورلڈ ہو چکی تو اس سیلیبریٹی آئی تھی تو جب میں پرفارم کرتا تھا سر تو جب بیس لوگوں کا بیچ ہوتا تھا بیس پچیس لوگوں کا تو جب کوئی اور کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ اچھا کر رہا ہے لیکن جب میں کرنے جاتا تھا میرا اس سے بھی اچھا ہوتا تھا اس سے بھی اچھا ہویا تو مجھے تب وہاں پہ احساس ہوا کہ آپ کے اندر ایکٹنگ کا ٹیلنٹ ہے جب تک آپ پانی میں نہیں پھیکو تب تک کیسے بتا رہے گا کبھی نہیں ماننے پڑتا ہے راج کبھل کی طرح دکھتے تھے ریتھوی تھیٹر میں کام اپنا سعیفچہ میں اور میرے کو انہوں نے میں نے کہا میں تو انجینر بنیا بیس پچیس کیا اب جب سٹارٹ کیا پہلا پلے تو آئی وان در کانسلیشن پرائز زندگی میں کبھی سٹیج میں نہیں کھڑا ہو تو تب مانو پڑتا ہے کہ یہ ہے ہے کچھ ہے تو آپ کو بھی تب ریلائز ہوا ہوگا کرتے کرتے مانو پڑتا اور اس کو پھر نکھارنا پڑتا ہے پھر آپ نے اس کو نکھا رہا ہوگا اب اس کے بعد بالکل اور آپ کا صحیح گروہ مل جائے آپ کو شروعات میں اور میں نے سر ایڈز بہت کی ہے اور ایڈز ہماری انڈسٹری میں آپ کو صرف میرٹ پہ ملتے ہیں اٹھوی بکم سیلیبریٹی آپ برینڈ اینڈورز کرنے لگو ادر وائز ایڈز میں کیا بہت بڑی چین ہوتی ہے بہت بڑی چین ہے ایڈز میں آپ ایک کلائنٹ ایجنسی ایک کلائنٹ ایجنسی کے پاس گیا ایجنسی نے ایک پروڈکشن ہاؤس ہائر کیا پروڈکشن ہاؤس نے ایک ڈیریکٹر کو اپروچ کیا ڈیریکٹر سائیڈ میں آ گیا پروڈکشن ہاؤس نے پھر کاسٹنگ والی کو اپروچ کیا کاسٹنگ ڈیریکٹرز کو کاسٹنگ والی نے کاسٹنگ ایجنٹ کو دیا کاسٹنگ ایجنٹ نے مارکٹ میں پھیکا مارکٹ میں آڈیشنز ہوئے یہ سب کے لئے بہت ضروری ہے جو بھی اس لائن میں آنا چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو ایڈز کرا دوں سب چین یہ ہے سب کو سننا چاہیے آرڈینز کو بھی سننا چاہیے اب کاسٹنگ ایجنٹ نے میسیج پھیکے ایک کر کے ایک سٹوڈیو ہائر کیا گیا ایک کر کے لڑکے لڑکی نے آ کے اپنا آڈیشن دیا اس کے بعد آڈیشن آیا کاسٹنگ ایجنٹ نے شورٹ لسٹ کیا پہلے اپنے لیویل پر پھر اس نے کاسٹنگ ڈیریکٹر کو بھیجا پھر کاسٹنگ ڈیریکٹر نے اپنے لیویل پر شورٹ لسٹ کیا پھر وہ ایجنسی کو گیا ایجنسی نے اپنے لیویل پر کہا مجھے شکل نہیں پسند ہے ڈیریکٹر ہم لوگ کی لائن کیا تو ہم لوگ سے ٹیلنٹ دیکھتے ہیں کاسٹنگ ایجنسی والے کیا کرتے ہیں شکل دیکھیں گے میرے برینڈ کے ساتھ یہ سمووث فیس ہے کی نہیں یہ پوپلر فیس ہے کہ ہو سکتا ہے ایک عام آدمی لگ رہا ہے فیس کو شورٹ لسٹ کیا اس کے بعد ڈیریکٹر کی اپنے لی کچھ ایجنسیز یہ کر دیتے ہیں ڈیریکٹر کی اپنے لے لیتے ہیں آپ پر چھوڑ دیتے ہیں جیسے بڑا کچھ ڈیریکٹر تو اس پر چلا جاتا ہے لیکن جو نورمل ڈیریکٹر ہوتے ہیں آئٹس کے تو ایجنسی ان کو صرف بتاتی ہے یہ کاسٹ ہے یہ سکرپٹ ہے یہ سٹوریے آپ کو صرف شوٹ کرتا اب اس کے بعد سر جب ایجنسی نے اور ڈیریکٹر نے فائل گیا پھر کلائنٹ کے باز گیا وہ بھی ہے اس کے بسے ہے کوئی ڈاور ہے اس کا ایک پروڈک شوٹ ہونا تو ڈاور کے باز گیا اب یہ ہماری پوری فلم ہے یہ ہماری کاسٹ ہے اب آپ بتائیے تو کسی بھی یہاں پہ آپ کتنے لوگوں پہ آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں ہو ہی نہیں سکتے ایڈ کی دنیا میں میں نے یہ سمجھ لیا تھا جن کے بھرو سے آئے تھے انڈسٹری میں جبکہ میں سمجھتا ہوں ملی رہا تھا کسی کے بولنے سے نہیں آپ کو ملے گا آپ ایک نہیں میں صرف نہیں کامون مین کو ملی نہیں سکتا ملی نہیں سکتا کامون مین کو تب ملے گا every ad has to go through this process every ad has to پھر client کیا کرتا ہے ہاں یا نہ کرتا ہے client client بھی کبھی بولتا ہے کہ director پر super remote ہاں وہ super client super remote پیسہ بھو دی رہا ہے کبھی بولتے تھا director کی آپ کی کی اپنی پی پی ایم ہوتی ہے اس میں سب ڈیسائید ہوتا ہے کہ sir آپ کی کی اپنی پھر client finally agency کے اپنی لیتا ہے آپ کی لیتا ہے کبھی کبھی client کہتا ہے نہیں I want this person سویش سر کلیک چھو بھی آرے سر اس میں تو سیٹنگ چلی نہیں تو میں نے سمجھ لیا انڈسٹری میں تو جن کے بھرو سے آیا تھا تم کو ملے جن کو بھرو سے آیا تھا وہ تو کام آئے نہیں اچھا جن کے بھرو سے نہیں نہیں تو ہماری وائف ہے انہوں نے کہا کہ بھائی اس سمیں شادی نہیں ہوئی تھی کھر شادی پھر ہو گئی تھی دوہزار تین میں ہو گئی تھی انہوں نے کہا آپ نا اگر آئے ہیں سب کام چھوڑ کے تو آپ خود شروع کریے زیرو سے بیس جیسے سب شروع کرتے ہوں تو پھر میں نے ایڈز کرنے شروع کی اور میں نے ایک سال میں پہلے سال میں ستھتر ایڈ کیے تھے اس میں سے ملے کے سے پھر آپ کو بالکل سیم پروسس سیم پروسس سیم پروسس یہاں سے فیمس سٹوڈیو ہم لوگ جاتے تھے سدرمج تمہارے لک اور ٹیلنٹ پر تمہارے کو ملا اس کا مطلب پورے پروسس جانے کے باتے کسی کا ریکمینڈیشن نہیں ایڈ تو ملی نہیں سکتا ملی نہیں سکتا آج بھی میں نے ابھی ایک آئیکیا کے آئڈ کا کیا میں نے سیون سیریز آئیکیا کی تو ابھی وہی پروسس اب تھوڑا ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے آج کی سٹیج میں میں نے پھر سے آئیڈ چروع کیے پھر وہ بات بتائیے آپ کیا کہ آپ نے پھر فرسٹ آئڈ کی تو اس کے بعد میں نے قریب سترہ آئڈ کی فرسٹ آئڈ میں نے مطاب سر کے ساتھ پہلا آئڈ ریڈ انٹیلر کا کیا اس میں گومن ایرانی بھی تھے ان کے ساتھ میں نے ڈابر بھی کیا دو بار عویبہ سچن کے ساتھ تھا وہ کیا میں نے قریب سترہ آئڈ کی پہلے ہی سال اور سترہ آئڈ مطلب دو ہزار دو میں میں نے قریب پچیس لاکھ کمائے ہوں گے سر دو ہزار دو میں آئڈ میں پیسے بہت ملتے ہیں پیسے بہت کولگیٹ کولگیٹ کے آئڈ کی یہ تو پانچ پانچ لاکھ روپے بھیلتے ہیں اس ٹائم پہ تو آئڈ کی دنیا کروڑ کروڑ مانگتے ہیں میں نے سنا سلیپ سلیز سلیز تو ملتے ہیں بہت آرام سے بہت آرام سے بہت آرام سے تو بینہ تم کو کوئی فلم کیے بینہ سٹیج کیے بینہ کچھ کیے تو ان کو آئڈ میں ملتے ہیں بلکل کیونکہ ایکٹنگ کورس کر چکا تھا تو بیسک نوانسز پتا تھے اور بہت ہی فائن مطلب میں ایڈ کی دنیا میں سر ایک ایک سیکنڈ میں آپ کو ایکسپریشن دینے وہ جتنا پرسائیس تیس سیکنڈ میں تو کہانی ختم ہے بیس سیکنڈ دس سیکنڈ کہ ٹرمیرز بنتے ہیں تو آپ کو ایک ایک سیکنڈ میں ایکسپریشن چینج کرنے سر آپ جو اپنی بات کہہ رہے ہیں وہ بہت معینی کی بات ہے پر میں نے جو سنا تھا جو ہمارے ٹائم پر ایک پرسیپشن تھا کی ایکٹر نہیں یہ تو موڈل ہے بہتر ایک جس زمانے میں نام نہیں لوں گا پر نام ہے دو بڑے بڑے کبیر ویدی جی کے ٹائم پر زینہ تمان کے ٹائم پر میں نے اس لئے کبھی ایکڈ نہیں کیا میں نے ریڈیو کیا میں نے کہا میں وائس دوں گا that's how I trained my voice but نہیں نہیں ایکٹنگ نہیں کرنی بالکل سر آپ نے چونکہ آپ اس دنیا میں انٹری نہیں کیا آپ نے آپ نے پہلے ہی روک لیا اپنے آپ کو اب میں ایسے ایسے ایکٹر بتا سکتا ہوں جو فلی اسٹیبلیشن ٹیلیویجن میں سو سو اوڈیشن دیئے اور ایک بھی ایڈ نہیں ہوا جب تک ٹی وی میں ایکٹر نہیں بن گئے مطلب جب تک ٹی وی میں ایکٹر نہیں بن گئے ٹی وی میں بلاتے ہیں کلائنٹ یا کوئی چھے وہ لوگ بلاتے ہیں چلی چھے انہوں نے جب سٹرگل پیریڈ کی بات بتائی سو سو اوڈیشن دیئے ایک ایڈ میں نہیں ہوا ایڈ 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 اس میں ایکٹنگ کی بات کہ ایڈ ایڈ میں بھی ایکٹنگ کرنی پڑتے ہیں ہم تو ہم تو ایڈ 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 وک کرتے ہیں اور سمائل کر دو وہ کر دو ہمارے دیمہ میں یہ پرسیپشن ہے نہیں سر بالکل نہیں آپ کو یہ ہے کہ یور رائٹ کی تھرٹی سیکنڈ میں بات گئی جانی ہوتی ہے تو اس کے لیے پرفیکٹ ایکسپریشن دینا ہے سیرے اب ابھی میں نے ایک ایک ایڈ کیا بہت میگا برینڈ اس میں آپ اپنی وائیو کے ساتھ کوزی ہو رہے ہیں تو آپ نے ایسے کوزی ہو رہے ہیں تب تک بڑا بیٹا آتا ہے دیکھتا ہوں اب آپ کوزی ہو رہے ہیں آکے لائٹ ڈیم کر کے چلا جاتا ہے رومانٹک لائٹ کر کے چلا جاتا ہے اب آپ ایسے رومانس کرنے جا رہے ہیں تب تک لائٹ ڈیم ہو گئی نہیں تب تک بیٹے پر نظر پڑی تو آپ سیریس ہوئے اس کے بعد اب آپ ایک دوسروں کا انبیرسمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تب تک دیکھا بیٹے نے لائٹ بند کی اور بینہ دیکھے چلا گیا تو آپ کے چہرے بیٹا بڑا بیٹا بہت ایک سیکنڈز میں ہونی ہے اس کو میں نکارتا نہیں آپ کو بات کہنی ہے 45 سیکنڈ میں کبھی کبھی 20 سیکنڈ میں اور وہ کبھی کبھی ٹچ کر جاتی ہے ایڈ بہت ٹچ کرتی ہے تو اس میں میرا سوال اور ہے میں آپ کے ایک قدم آگے جا کے بولتا ہوں اس میں کس کا یوگدان ہے ڈریکٹر کا یوگدان ہے یا ایکٹر کا یوگدان ہے ڈریکٹر بولتا ہے یہ ایکسپریشن کرواتا ہے ایکسپریشن آپ ہیں تو اچھی بات سر کیونکی کبھی کبھی ایسا ہوتا اتنے فیلٹریشن کے بعد آدمی یہاں پہنچتا ہے وہی سیلیکٹ ہوتا ہے بھی جو اور بھی ایڈز ایک دو شورٹ لسٹ آگیا تو آپ کو میں ایڈ کیسے کیا میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کو لے گا پوری کہانی کہ دیئے ایک منٹ میں کہانی کہ دیئے نہیں کہدی ایڈ کی تعلیف ہو رہی ہے شرے کس پہ جاتا ہے دریکٹر پہ کنسپٹ رائٹر پہ یا ایکٹر پہ دیکھیں شرے جائے گا ایجنسی پہ جس نے ایجنسی جس نے سکرپ لکھی ہے سر کھیل تو کانٹنٹ کائی ہے میں تو ایکٹر کو مانتا ہی نہیں اگر اچھا سکرپ نہیں نہیں ہوگا تو بھی شپ اتاما نہیں بنتا کوئی نہیں بن سکتا تو ایجنسیز ہوتی ہیں جو کروڑوں کروڑوں روپے لیتی ہیں ایک سکرپ لکھنے کے چھوٹے سی آئٹ کے اب کیا ہوتا ایک ایک قوٹیشن ایک ایک پچیس کروڑ پبلیسیٹی بیکار ہے پینی ویس پاؤنڈ فولش تو کتنا ہائی لیویل کے تیکنیشن ہائی لیویل کے ایکیپمنٹ ہائی لیویل کے اس لیے اتنا پروسس ہوتا ہے کہ اگر مجھے پچیس کروڑ پورے اندوستان میں حوڈنگ لگانی ہے پانس سات کروڑ کی حوڈنگ حوڈنگ لگ جائی سٹارڈی کالتا ہے تو جو پروڈک تو جو OTT چینل آج کی ریٹ میں وہ ایڈ کے ڈریکٹرز کو لے رہا ہے سب لے رہے ہیں میں اگر اس کرتیز کرتا ہوں کہ ایڈ کے ڈریکٹرز کو لے رہے ہیں اور بڑے بڑے ڈریکٹر کو دیلے رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ جس لیویل پہ کام کر رہے ہیں اس لیویل کے لیویل پروڈکشن لیویل قولیٹی سکرپٹنگ وہ لوگ لے کے آرہے ہیں کیونکہ نیٹفلکس اور ان سب نے ایسا ترینڈ سیٹ کر دیا انٹرنیشنل شو کے سٹانڈر سیٹ کر دیا کہ ہر آدمی کو اپنا لیویل اوپر ریس کرنا پڑا ہے آج کی ریٹ میں ایم سپرائز سر کی اس لیویل کی پرفارمنس OTT میں ہو رہی ہے پرفارمنس جو سکرپٹ بن رہی ہے ہر ایکٹر پرفیٹ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیونکہ بارہ ایس اپیزوڈ لکھے گئے ہیں ایک کی کریکٹر ڈیفائنڈ ہے ایک کی کریکٹر کا گراف ہے چاہے پانچ سینے لیکن اگر شروع کیا تو اس کو سماپن ہے تو یہ جو فیلم ہم لوگ کہتے تیلیویزن سیریل میں آپ نے بہت ہی ہسٹورک شو کی ہیں کسمت کی بات ہے لیکن ہم دیلی سوپ کی بات کر رہے تھے جن کو ہم لوگ نے ڈیلی سوپ بولا اس میں کیا ہوتا ہے صرف کہ آدمی کا کوئی گراف رہ جاتا ہے ایک ہی ایموشن کو دیڑ ہزار بار کر چکے ہیں وہی چیز ہم نے وہ بھی کیا ہے میں بھی کیا لیکن ایک سال بعد سے زیادہ نہیں شو کر سکتا مناطق نہیں ہو جائے خطب میں نے کوئی بھی شو ایک سال سیادہ نہیں کیا اپنے جیوان main lead بھی چھوڑ دیا main lead بہت اچھا ایک سال بعد چھوڑ وہی کروچوت میں ناچھو وہی party کرو لیکن ابھی کیا ہم لوگ کہتے تھے finite series ہونی چیز ترینڈ تو ابراعت سیزن ون سیزن 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 فنالے کر کے ناؤنس بھی کیا تھا لیکن management star کی change جو انہوں نے approval دے رکھے تو اس کو ہٹائے گیا اور نئے shows لگ درتے ہیں لوگ سیزن ٹو پھر دیکھے گا کہ وہاں ایسا فرینڈ سے چلے آرہی آرہی اور دونوں میں میں نے اپنی بات رکھی ہے کی آپ کو کیوں نہیں بلایا جاتا پورانے زمانے کے جو ایڈ فلم سے اٹھاتے ڈریکٹروں کو یہ میرا پرسا ایڈ بارسا ہے تو انہیں میرا پورا برین واش کر دیا کہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں میں بلتا تھا کیوں آج کے پروڈیوسرز بڑے 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 آدمی کیوں دیپک بھاری کو ہاتھ نہیں لگاتے کیوں ڈڈو سی بھی کو نہیں لاتے کیوں ابھی یہ ہندو کمار کو نہیں لڑکے اب تم نے جو اتنی باتیں بتائی یہ مجھے لگتا تھوڑا سا مجھے اپنے کو مارسٹ چینج کرنا پڑے تھوڑی تیلیویجن کمیشل ہارٹ کور پیور جو جو ایڈ کرتے لڑکی لڑکیاں نئے ہوتے ہیں کبھی کبھی بورا they are good actors certain they have to be good actors لیکن کبھی کبھی directors فس بھی جاتے ہیں غلط casting ہو گئی اور ورکتر ٹائم لیتا ہے اسپیشن برابر نہیں بلکل 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 جب تک precise expression نہیں کہانی 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 کبھی کبھی expression آپ نے 5 second میں بولا 2 3 expression 4 second میں دو اس frame پردیب سرکار جو اپنے گجراز آؤ بہترین ڈیریکٹر جو آج کل بہترین کام بھی کر رہے ہیں ایکٹر بہترین ڈیریکٹر چلو میں ابھی اپنی concept چینج کروں گا اور یہ کمنٹ پاس کرنا چھوڑ دوں گا کیوں لیتے آپ لوگ آئیے آگے بڑھتے ہیں آپ کی لائف پہ آپ کے زندگی کا ایک بہت important پڑاو تھا یا پہلا station تھا جس کا نام تا سیدھانت جی سر how did you get your first show سیدھانت any story behind it بالکل بالکل سر میں ایک audition پہ جا رہا تھا اس سمیں میری جو girlfriend تھی جو wife ہے ان سے تھوڑی سی کو بھائی فو کی باد میں بھائی فو کی بھائی فو کی بھائی فو کی بھائی فو کی بخار بھی تھا اور اوپل آسترہ کر کے گاڑی ہوا کرتی تھی ڈلی سے آیا تھا کارپرٹ ورڈ سے پیسے تھے تھے تھوڑے بھائی فو کی ہاں بھائی ڈلی میں ملا تھا لیکن audition کے بھائی چھے کروڑ اوپر لگنے والے شو میں اس کا دس کروڑ پرموشن ہونے والا سٹار ون تو کئی پوان میں نے دیکھا تم نے اچھا نہیں کیا ایکٹنگ کو سو چکا تھا تو چینل نہیں مان رہا ہے کوئی بات ہم نے صرف میری ایک بات کہہ دیئے جو بھی audition وہ جلدی نہ کرے مجھے آدھے گھنٹے کا سمجھ چاہیے مجھے جلدی نہ کرے کیا ہوتا ہے آپ آہ چلیے اوکی بتائی کیا کرنا اسی ذکر مطلب آتے جیسے اور جو audition لے رہے ہوتے ان کے لئے بھی جیسے آرٹسٹ ایک پروڈکٹ ہے سمجھے پروڈکٹ ہے کیمرا ریڈی آہ ہوتے چلو ریڈی آہ ہوتے چلو ہو گیا ریڈی آہ بھائی آہ بھائی اسسسٹنس بیٹھتے ہیں پیچھے مین مین پرسن بیٹھتے ہیں مجھے پہلے والے میں برے موڈ میں بھی گیا تھا گاڑی بھی ایکسیننٹ کر کے گیا تھا موڈ میں نے چپ چاپ آدھے گھنٹے پڑھا اور میں نے کہا جب میں ریڈی ہوں گا میں آؤں گا آدھے گھنٹے پہنتے سنٹ پڑھا اور اس کے بعد میں نے جا کے audition سیم آدمی audition لے رہا تھا جو چھ مینے پہلے لیا تھا سیم ٹیم تھی جو وہاں پہ بیٹھی تھی سیم اسسٹنٹ سے نسڈ کے اسسٹنٹس تھے جو نسڈ کر کے آئے تھے ڈیریکشن میں تھے تو جب میں نے پانچ پیس تو کیا کیا سر اور میں نے ایکسٹیریر آگے تک نپٹا دیا تو سب دیکھ رہے تھے کیا ہوا تو میں نے پھر شرد راج جی ہیں انہوں نے audition لیا کہتے ہیں پواند کچھ acting course کر لیا گیا یہ ان کی لائن تھی صرف کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا موڈ ہوتا ہے کس دن ہوتا ہے ہم لوگوں کو بتا تو وہاں سے اب دیکھا سب نے دیکھا تھاک تھاک چینل ہو کے یہ پھر ابhinav کشب اس کے ڈریکٹر تھے جو دبانگ جنہوں نے آگے چل کے بنائی ابhinav بھی star کے best ڈریکٹر میں تھے اس تائم پہ تو ان کو best ہو دیا گیا تو اس ڈریکٹر کا بھی رول بہت بڑا تھا جو میری گرومنگ ہوئی ہے وہ مجھے یہ بھی نہیں بتاتے تے کی سین میں مجھے کوئر انٹرپٹ کرنے والا ہے میرے ڈائلوگ چل کے جا رہے ہیں تب تک کوئی بیچ میں آیا بیچ میں اس نے کر دیا مجھے نہیں بیچ میں بیچ میں انٹرپٹ کرتا ہے تو ہم لوگ اس کو نیچرل ریاکشن دیتے اور پھر اپنی بات جہاں چھوڑی اس کو ایک لائن پیچھے رویز کر کے لے جاتے ہیں that is why he used to make it natural this is in the shoot or in the shoot so it was perfect Anurag چھوٹے بھائی Abhinav Anurag Kaship چھوٹے بھائی Abhinav Kaship جنہوں دبنگ بنائی دبنگ تو انرag کشپ چھوٹے بھائی وہ گرومنگ ہوئی تو میں نیچرل میں لوگ سے آکے بھولتے تھی بھائی تو اتنا نیچرل کیسے کر سکتے ہو یہ میری ڈیریکٹر کی دین پہلی چیز پولے ہاتھ کو ہلانا جا دا آپ 80% دیکھتے ہیں سر ایکٹرز کو ہاتھ پہ کنٹرول ہلو کہاں جا رہے ہو کوئی بھیک مانگ رہے ہیں کیا 80% ایکٹرز کو دیکھیں ہلو کہاں جا رہے ہو سر ایک ایک ایکٹر ہے جو ہاتھ ہلا ہے بھائی میرے سامنے ایک کسی کوئی اوڈیشن لے کر آجا دوردرشن کی سیریل دکھانے کے سر دیکھیں میرے اس میں سے پورا بھاد ہوا پوس کا بھاڈی مطلب ایکسیلنٹ سے پورا شریر دھکا ہوا موس اب یہ اور اس کو کرتے کرتے اس نے بولنا شروع کیا تو اس کا ہاتھ ایسا ہلا ہو رہا ہاتھ ہلا تو میں نے کہ یہ وہ اٹھ رہا کچھ لوگوں کا ہوتا ہے جو ہاتھ کے مگر بات نہیں تو پہلا ہی سین سر اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس سین کی وجہ سی جیون کا سب سے بڑا بریک اب جو ملائے اس پہ بھی باد میں آئی گے اس نے کہا کچھ نہیں کرنا پہلا سین سر کہتا آپ کو بس چیلنج کرنا ہے تو کروس ہاتھ رکھو گے ایسے کروس اور اپنی بات کہو گے نہ ہاتھ موو کرے گا نہ آنکھ موو کرے گی کچھ نہ پتلی موو کرے گی اور آپ کو اپنی سائری لائن کہنی بس ایسے ہاتھ رکھے کروس کہتا یہ چیلنج ہوتا ہے یہ بک اپ ہوتا ہے آپ کسی کو یہاں پہ کرتے ہو بک آپ کروس رکھتے ہو تو چیلنج جیلنج تو اس کے بعد وہ سین دیکھا یہ درست درست شدہان شدہان پہلا سین سر پہلا سین اس جی سٹوڈیو میں اس کے بعد اس دیریکٹر کا فون آیا رات کو تین بجے میرے دوست دیریکٹر کہتے ہیں جو یہ پرفارمنس تھی وہ ستھرہ اٹھارہ فلمیں کرنے کے بعد ایسی ستھرا آپ نے کیسے کیا رامن جی کی سٹتے میں ملے تھا جب سرحد پار کی شوٹ ہو رہی تھی رات کو تین میں نے کہا بھائی ساہب شکریہ میں نے ہوتی 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 گاڑی نکل یہاں سے چرچ گیٹ تک ڈلی چلے وہ ہوتی تو اس موڈ میں تھا تو کوئی بھی تعریف کر رہا تو اچھے سارو بار وہی ڈیریکٹر کون ہوئے سر وہ ڈیریکٹر کا نام ہے ابھی شیق دودھیا بھوش کے ڈیریکٹر جن کا انٹریو میں نے لیا جنہوں نے بھوش the pride of ڈیریکٹ کری انہی کا فون آیا تھا سدھان کے سمیے رات کو تین بجے کیا سپار تو وہ ہمیشہ سے کام کے کائل تھے اور دینا چاہتے تھے تو ایسا سارے خسمت کی بات ہوتی ہے کہ ان کو موقع ملا دیکھنے اور انہوں نے موقع دیا جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے ان لوگوں کو کام دیا جو لوگ شاید ڈیزرون تھے شاید میرٹ پہ تھے اور ان کو پسند تھے تو انہوں نے مجھے ہی نہیں ٹیلیویجن کے اور بہت سے کلہ گھروں کو موقع جن کو لگتا تھا کہ وہ ٹیلنٹڈ ہے اور جن کو ابھی تک ان کا ڈیو نہیں ملا تھا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات اچھی کرنا چاہی میں تو کئی بار کہتا کرنا چھے کرتے نہیں لوگ تو بھج 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 میں ایک گھڈن کا سیئل کیا تھا پہلی بار نگیٹیو آپ نے تو کبھی نگیٹیو نہیں میں لائف میں پہلی بار نگیٹیو رول کر لیا رول بہت بھاری تھا اور جب تک وہ تھا تب تک وکراند گویل کردار تھا تو اس میں میرا بارہ منٹ کا منولوگ تھا بارہ منٹ کا منولوگ صرف بارہ منٹ تک اگر آپ آرڈیونس کو ہولڈ کر سکتے تو میں اس کا لنک ریڈی کیا اور دو چار اپنے خاص ڈیریکٹر کو ایسے ہی بھیج دیا جنہوں نے مجھے بھیج 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 اور ہاں سے زیادہ نہ کرتے ہیں جیون میں یہ بھی زیادہ ہے میرا تو جب آپ میری بات ہو رہی تھی تو مجھے کیا اور پھر وہ سب کے پاس گیا دیکھا گیا بہت لوگ اپلیکنٹ تھے اس میں لیکن وہ ایسا آدمی چاہتے تھے جو فلموں میں ایک نیا چہرہ دکھے ایسا لگے اور کافی اوہا پو کے بعد میرا نام ہی فائنل لگا اس میں بہت بڑا کاراگار وہ نیگیٹیو رول تھا جو میں کیا تھا اس گیارہ بارہ منٹ کا جو منو لگ پہلی بار کیا اگر نیگیٹیو لگ ہاں تو وہ اگر پہلی بار نیگیٹیو لگ گوڈ 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 بھج بھج ملی پھر مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس میں میرے اپوزیٹ نورہ فتحی ہیں کافی پپلر مجھے بھی نہیں پتا تھا اس میں میرے گانے ہیں سب سیٹ پہ پتا لگ سر میں بدنام ہو گیا ہوں اس نورہ فتح کے نام سے کیسے آپ تو کہتے کہ آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے سامنے نورہ فتح ہے مجھے تو یہ نورہ فتح کیونکہ میرے کومنٹ رکھ جاید کے تائم پہ نورہ فتح کومنٹ تو رہا سر بہت اچھی تائیب وہ ہے وہ تائیف کر رہا اچھ اچھا میں بہت کام دیکھتا آج نورہ فتح میرے مرے آدمی مورک صاحبیت کہ میرے کومنٹ پہ موسیقا اے 12.36 تائیف اچھلی ہمیں بھی اتنا نہیں پتا تھا وہ میرے بیٹے صاحب نے ذکر کیا بات کر رہے مطلب ینگ سر بہت بہت پوپلر رہی بہت کچھ اچھا یہ میری اگیانتہ ہے اور میں اسے سویکار کرتا ہوں میرے اگنورنس is no bliss میری مسٹیک تو یہ ہوا کی you ہوا تیرا وادہ نام سن کے بول کے بھی میں پوز لے لیتا مجھے نہیں میں بہت بہت مکیش جی بہت بولتے ہیں میں انڈسٹری کے خلاب بہت بار بول جاتا ہوں انڈسٹری کے خلاب نہیں بول رہا انڈسٹری میں گھٹنے والی گھٹنا وں کے خلاب بول تو ان میں انٹرگنس یہ بہت بن جاتی ہے میرے کومنٹس کے بیچ میں اچھا تو اب یہاں پر آئی اس لئے میں رک گیا کہ میں پھر سیو کا نام لے رہا اکتہ کبھور تیل اس یور پرسنل ایکسپیرینس ورکنگ ویڈ بالا جی اینڈ اکتہ سر میں تھوڑا جو مارکٹ پرسپشن اس کے تھوڑا خلاف جا کر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بالا جی کے پیسے لوگوں کو بہت پھلتے ہیں کیونکہ لمبے چلتے ہیں کردار لمبے چلتے ہیں اور لائف ٹائم کا اماؤنٹ جس ٹائم پہ لوگوں نے اس سمئے کمایا ہے بالا جی سب سے خاص بات جو یہ ہے پیسے ٹائم پہ ملتے ہیں پیسے بھی ڈیلے نہیں ہوتا پچیس تاریخ کو ہر مہینے پچھلے مہینے کا پیمنٹ کلیر ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ آج تک بالا جی نے کسی کے بھی پیسے روکے ہوں گے ایک بھی کلاکار ایسا نہیں ہوگا جس کے پیسے بالا جی نے روکے ہوں گے ایک تا کو بہت پسند تھا بہت پسند تھا میں انہوں نے پہلے شو کے بعد ہی مجھے تین نومبر کو سر سدھان تیر پہ آیا تھا دو دسمبر کو پندرہ دسمبر کو آیا تو پندرہ دسمبر کو میں ان کے سامنے کیبن میں بیٹھا تھا انویٹیشن کے ساتھ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ نویٹیتا باسو ایک وہاں پہ ان کی سلاحکار ہوتی تھی جب ان لوگوں نے اپنی سکرین پہ دیکھا تھا تو ان لوگ کا آر ٹائپ کا ریاکشن تھا اور ایک تانے مجھے وہ سارے رول آفر کی ہیں جو اس میں پوسیبل تھے اس میں سے نیٹ پہ بھی ہے سوجل گریوال بہت پوپلر کردار تھا راجیو کھنیلوال کرتے تھے سب سے پوپلر کردار تھا وہ چھوڑ رہتے تو وہ آفر کیا تھا ہر رول آتا تھا آفر کرتی تھی میں نہیں کرتا تھا کیا ہوتا سر اپنی سکسیس ہینڈل کرنا بہت مشکل بہت مشکل اس پہ ہم نے ہلکی سی چرچہ کی وقت کو سمجھ نہیں پایا اس سمیں کی آپ کیا مس کر رہے ہوں مطلب نہ کرنے کے بعد ریلائز ہوتا تھا بلکل بعد میں سمجھ میں سمجھ چھوڑی اس کے بعد میں بہت سو انہوں نے بولا بھی مجھے یہاں تک شعبہ کپور جن بھی اپنی پارٹیز میں بولا تھا ہاتھ بہت لیکن اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ کئی شو کی ہے میں ایک ایسا دیس میں کرا لیک ٹھنڈن ساب کے ساتھ منیج گھسوامی جی کا شو تھا لیکن میں نے اس کو چھوڑا میں صرف میسیج کیا دوسرے دن قسم سے ایک شو تھا جس میں مجھے طورنت آفر رام کپور نے کیا میں نہیں کر پایا اس سمیس سے تھا تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں رکھی لیکن کیا ہوتا جب کوئی بچہ آپ بہت زیادہ پیرنٹ اس کو دے رہا ہے دے رہا ہے تو پھر مجھ سے ناراض بھی ہو ناراض ہو گئی پھر انہوں نے مجھے ایک اکتہ نے مل کے پیوز کیا تھا سمیتی جی نے اور اکتہ نے مل کے پیوز کیا تھوڑی سی زمین تھوڑا ساس اس میں کردار میں مجھے لیا گیا جبردست کردار تھا سنجائ آپ کے یہاں تکی سبھاج کے جہا صاحب نے بھی کمنٹ کیا تھا اور کال بھی کیا میری مرتا ہے مرتا ہے تو بہن پھر مرتا پھر اس کے بعد میں نے قسم سے کیا اس کے بعد میں نے کچھ بات ہوئی ایسی پھر انہوں نے مجھے پسند کرنا چھوڑ دیا پھر اس کے بعد 2011 2012 میں میں کیا ہوا تیرا وادہ پہ میں آیا یہ بھی اکتہ جی کا شوہ تھا پھر سب نے OK کر دیا چینل نے OK کرا set پہ مونہ سنگھ جی پہنچ چکی تھی promo شوٹ ہو رہا تھا گجراج راؤ ڈیریکٹ کر رہے تھے ڈیریکٹ کر رہے تھے ایکٹر فائنل نہیں تھا لیڈ promo شوٹ کر رہے میں آرڈیشن تو بھیج چکا تھا کہیں پہ تھا وہاں سے بھیج آتا مانگلور سے تو جب سب نے OK کر دیا ان کی core ٹیم نے OK کر دیا تب ایک طرح اکتہ 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 انہوں نے مجھے کیا بات اکتہ کی کی محáis پوزٹیو 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 پول Region پوزٹیو پوزٹیو بہت پوزٹیو بہت شو تґ مجھے یہ سب لیڈیس ورینٹیڈ کریکٹرز بناتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیوں بناتے ملی سیلی کسوں گھسلی اس لیڈی میل پراغنیس کیوں نے بناتے ہیں تو سب بلدے سر اورتے دیکھتے ہیں تو مردے نہیں دیکھتے کیا تو کہیں نہ کہیں میں اسی لیے تھوڑا سا انٹی سیٹلائٹ ٹی وی ہو گیا ہوں میں دوردرشن کا پروڈکٹ ہوں تو آپ کو کبھی ایسی محسوس نہیں ہوا کوئی دوردرشن کیا تھا آپ نے نہیں سر نہیں کیا ہاں so you wouldn't have known the way we used to work in our serials جو بڑے آرام سے کام کرتے ہیں یہاں تو میں نے سونا تیس تیس میں نے کیوں چھوڑی یہ جو پیار کا درد بیس دن جا کے بیٹھ جاؤ سیٹ کے اوپر اور گوسم کرتے رو باہر میں نے والا میرے کو یہ آفیس عمل نہیں ہے میرے کو I can do marshal I can do shaktiman but not nana بن کے دو سال ڈھائی سال تین سال تو میں نے بولا میں نے کہا مجھے مار دو بیش میں اور سورج برجاتے کو میں نے کہا میں نے کہا میں فلم میں کام کریں لیکن یہ کام کرتے ہیں اور نے یہاں سے کام کرتے ہیں مجھے سبھے بول کے بھی گیتا ہے میں بھی بیٹھی تھی آرڈینس میں میں نے سنا تھا میں نے کہا پتہ نہیں مجھے یہ ورکنگ آور پسند نہیں آتے ٹیکنگ پسند نہیں آتے سب کو کھڑا کر دیتے ہیں بیس کی بیس کریکٹر مائزہ کھڑا ہو اگر میری لڑکی بنی ہے وہ جمکے ٹھیک کر رہی ہے وہ بندی ٹھیک کر رہی ہے کیمرہ میں نے چار کے ہم نے لگا کے لکھے ہوئے اور پھر آپ کھڑے رہو تو آپ کا کوئی ڈیالوگ نہیں ہے ساڑھے بارہ منٹ کا سینب بڑھ آپ کو رہنا چاہی ہوں فلم میں ستاں جاتا ہے فلم میں ستاں جاتا ہے آپ کا سنگل نہیں ہے تو یہ کر لیتے ہیں اور وہ میرے کو تو میں سے کھڑا رہتا ہوں اچھا ہے دیکھ ٹھیک بات میں پھر کھڑیاں بناتے ہیں ایسے پھر کھڑا کر لیتے ہیں تو میں نے کھڑا تھا تو میرے کو کمیرہ میں نہیں کہا تھا دادہ تھے بولا سر سر ایون میں بھی سر کیمرے سے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ہم نے شکٹی ماں کو لاکھے بیچ پہ کھڑا کر دیا تو ای میں بھی رہا ہوں میرا تھوڑا سر ورکن آج ہیکٹک تھے اب تھوڑا نیام ہو گیا سب مجھے ہی بول رہا ہے اب اب چینیو گیا تم تھرڈ پرسون ہو جانا میں نے کہا سر اب چینیو گیا ایون مجھے وہ کرن بیر بھورا بھور کر گیا سر وہ تھا تھا اب نہیں ابھی نہیں ابھی وہ ساتھ ساتھ عورتوں کے بچ میں مرد وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے اور اب 9 to 9 میں پیکپ ہے 9 to 9 سے شف پانچ منٹ بھی نہیں ایکسٹینڈ سر لیکن یہ کیتنا تو ہے کہ صبح صبح آون سے پکے ہوئے سین سے آتے کسی کو معلوم نہیں نہیں وہ تو رہتا ہے وہ تو آج بھی ہے کسی ایکٹر کو بولتے ہیں آج آپ کا سین نہیں ہے پیسے ملتے چلے آتے ہیں وہ بھی ہے اور سین ختم ہو گیا سین لکھ کے آرہا ہے تو سین شوٹ ہوگا یہ تھوڑا سمین ہے لیکن کیا ہو تیرا بادا میں سر 1.92 آر شوٹ کے آتے نون سٹاپ اس میں سے ساڑھے گیارہ گھنٹے سوڑا تھا یہ بھی سچ ہے چھ گھنٹے تین گھنٹے دھائی گھنٹے ٹوٹل ملا کے ساڑھے گیارہ گھنٹے ایک سو باندے گھنٹے میں لیکن شو کی بہتری کے لیے ہو رہا تھا یہ بہتری یہ تو کرنا ہے آجا آجا آجاا آبی کم تو میں نے یہ کھا ہوں آجا ہوں گیا ہے آجا آجا ہوں گیا ہے ہوں گیا ہے بھوج پتھ بھوج پتھلی ہم نے بات کر لی آجا آجا کوئی مموریبلی اب بھوج فلم ہاں سر ہاں بہت کتھے نیک سین تھا جو دیڑھ مینٹ کا تھا اور ون ٹیک تھا سنگل شوٹ تھا میرہ اور نورہ فتحی کا فائٹ سین تھا میرا دیتھ سین تھا اس میں ڈالوجز ہیں اور بینا کسی کٹ کے فائٹ ہے جو میرر پر شوٹ ہو رہی ہے کیمرا میرر پر ہے اور میرر کی ریفلیکشن میں ہم لوگ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور وہ سنگل ٹیک تھا تو ہوا کیا ہم لوگوں نے آٹھ نو ٹیک میں ایک بار بھوپال میں اس کو ختم کیا لیکن اس کے بعد چونکہ اس میں ایک ایکسپیرمنٹ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی تو فائنلی کچھ اس میں ویجول ایفیکٹس نہیں ڈالے جا سکتے جس طرح سے شوٹ ہوا تھا تو اس کو دوبارہ ہم لوگوں نے ہیدر آباد میں لوگ ڈاؤن کے بعد شوٹ کیا ڈیسمبر میں لاز ڈیسمبر میں اور سمیہ آجیسر بھی تھے ساتھ میں انہوں نے بھی وہ بھی تھے اور وہ ری شوٹ کیا تو اس میں آٹھ بار پہلے کر چکے تھے مجھے چوٹ لگ چکی تھی نوڑا کو چوٹ لگ چکی تھی پہلے ٹیک میں تو دونوں لوگ تھوڑا سا وہ تھے کھبرائے ہوئے کانشیس تھے کانشیس بہت زیادہ اور اس میں ان کو مجھے اٹھا کے پھٹکنا تھا لیکن مطلب زندگی میں اتنا کٹھن نہیں میں نے فیل کیا ہوگا اتنا کٹھن وقت نہیں گزارا ہوگا ایکٹنگ کو لے کے کہ کسی بھی طرح یہ سین ہو جائے ہاں جوڑ لے جس چین سے ڈر رہے تھے اسی کا ری شوٹ آیا ہوتا ہے کبھی کبھی اور ون ٹیک ہونا تھا ون ٹیک ہوا ادھر سے چونکہ اجے سر بھی تھے ایکٹر کو سمجھتا ہے فائٹ ماسٹر نے بولا کرے اب لکھ دیا تو میں نے کوئی کیسے تمہیں پتا ہے کب لکھ دینا کر دے ون ٹیک ٹیک میں پرفیک پرک نکل گیا اگر تھے اکر پٹکنا ٹیک ٹیک بھی کچھaggio دیا شوٹ کرنے سے پہلے آخری بار بول دو تاکہ میں تمہیں شوٹ کر سکو اس کے بعد وہ پلٹتی ہے وہاں سے پورا فائٹ ہوتا ہے سارا سیکوئنس نیچرل ہے کوئی بھی اس میں تو وہ ٹفیسٹ پارٹ تھا آتا ہے کبھی کبھی زندگی میں ایسے سینز آتے ہیں فلم میں دیڑھ منٹ کا انکٹ سین بڑا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے ایکٹر کو کبھی کبھی فیزیکلی فیزیکلی چیلنجنگ سینز بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی سیمپل بھی ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اینی اس بھج اس بھج چیننگ پوائنٹ چیننگ پوائنٹ بلکل سر جو میں شروع میں آتا ہوں راج ببر صاحب نے جو لائن کہی تھی کہ یہ شہر دیتا تو ہے لیکن وقت لیتا تو یہ بات سچ ہے اور مجھے سترہ سال لگے دوہزار چار میں انٹری لینے کے بعد دوہزار بیس میں انیس کے انڈ میں چلیے سولہ سترہ سال لگ گئے آپ کو وہ رول کے لیے جس نے آپ کو جس کے لیے آپ آئے تھے جس کے لیے آپ کی بہت ہی پیسفل فیل کیا مجھ سے پوچھا آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت ہی پیسفل فیل کیا سر آدمی جب اتنے سٹرگل کے بعد یا اتنے وقت کے بعد یہاں پر وہ ایک رول مل جاتا ہے آپ کو جو آپ کی لائف کا دیفائننگ پوائنٹ ہے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے تو پیس میں آتے ہیں ابھی نہ خوشی ہوتی ہے نہ غم ہوتا کچھ نہ دو پیس سر ایک اچھا شوٹ دے دو آپ دن بھر آپ کو جوز کا ایک نشہ ہمارے فیلمی سٹوڈیو مشہور تھا کہ ادھر کلاس روم میں کسی نے اچھا امپروائزیشن کر دیا آپ گھنٹین تک آئیں گے تو مانو پڑ جکا تھا کہ وہاں کسی نے اچھا کیا تھا اچھا کیا تھا انٹرسٹیو میں یہ ایک اچھا شوٹ دو سپیشلی ایک مشہور تالی بجھا ہے کہ ہی شوٹ میں اور لائی وارڈینگ پڑ جاتے ہیں میں تم کو وہی گیاں دے رہا تھا کہ بھیشم پتامہ کے رول میں جب وہ راج کماری کو اٹھاتا ہے میرا ایک بہت بڑا مانولاگ تھا اس کے اوپر جو بیٹھے تھے جو سب راجہ تالیاں مارے اور میرا اور جو اگر وہ لوگ تالی مار دیں سمال لو وہ ہیٹ ہے ہیٹ ہے کیونکہ ان سے ارائی ایکسپیرنس کوئی نہیں ہے سب جگہ بیٹھنا پڑتا ان کو دیکھنا پڑتا ہے دیکھتے رہتے ان میں سے کہتے ہیں کہ تالی باہر تو بڑے مشکل سے بور ہو چکے ہوگا سب جگہ شوٹیگوں میں کہلے تھے ہاں پیسہ دو اس پہ بیٹھ کے تالی مار دیا میں سمال سے کہا کہ یہ سین ہیٹ ہے جی جی کہ وہ جو پرسنل ایک اچھا شاٹ ہوا نا تو چال بھی تھوڑی بدل جاتی ہے کچھوں کی وہ اللہ کوٹ سین کرتا تھا تو اکثر تالی بجھ جاتی تھی جب وہ ہوتا تھا تو بجھ جاتی تھی جو نے اپنے سے بچھتی تھی کہنے پہ نہیں بچھتی تالی بجھ آئی کوئی کی نہیں بتاتا ہے آپ نے سٹیج کی آئو نا تو سٹیج کی ایک پرمپر آئے کیا اگر ایک ہال میں ایک پرفورمس میں تالی بجھنا اس پوائنٹ پہ ہر ہال میں آپ کی تالی بجھے کریکٹ بڑی آئی بہت اچھا آگے بڑھتے ہیں سر فلم is not difficult ٹی وی is difficult جتنا ہم آؤٹپوٹ نکالتے ہیں ٹیلی ویجن میں اس کا 1 ٹینتھ ہم فلم میں نکالتے ہیں مردل لیڈ بیک ہے فرکول 1 ٹینتھ آؤٹپوٹ آپ نکالتے ہو سیریل میں یہ تو سر محنت پہ ہوا 14 منٹ 15 منٹ تو جو چیز 14 منٹ ہم تو ایکٹر ہیں سر ہم تو فلم میں بھی اتنی انٹینسٹی سے پرفورم کریں گے جتنا ٹی وی شو میں کریں گے آپ نے تو نہیں محنت تو اتنی لگتی ٹی وی ہے تو ہم کم انٹینسٹی سے پرفورم کریں گے چارو ٹیم کریں گے کبھی نہیں کلے کبھی نہیں کلے کبھی نہیں کلے کوری ورڈ دیکھے گا فلم ہے تو بھی وہی چیز ہے جتنا آؤٹپوٹ نکالنا ہے فلم میں تو پتہ ہی نہیں لگتا سر کی کام کیا ہے ایکچلی ٹی وی ایکٹرز کو آپ لاکھے کھڑا کر دو اور جتنا آپ ٹی وی ایکٹرز میں لیڈ ایکٹر کو جتنا آپ رول دیتے ہو کسی فلم ایکٹر کو دے دو کہ ایک دن میں شوٹ کرنا ہے وہ کہے گا تین دن بعد شروع کریں گے نمشکار کیوں کہ آؤٹپوٹڈ دینا پڑتا ہے فلم میں تو پتہ نہیں لگا دعلاوگ و آئی لاؤ تو مطلب آپ کے نسوں میں آتما میں دائیں باہیں سب آ چکے ہوتے ہیں فلم میں مطلب shot آپ کےフrezinho مات شروع ہوتے ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں کہ وی اگلی لائن ہے اگلی لائن ہے اگلی لائن ہے že آپ یpper export کر رہے ہیں الائن ہے اگل، والر tests لائن ہے respond서 آپ نے ایک لائن لوقول تھی مجھے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے ہر ایکٹر کی ٹیکنیک الگ ہے تو مطلب میں ایک لائن بول رہا ہوں تو اگلی لائن آ رہی ہے دوسری لائن بول رہا ہوں تو اگلی لائن آ رہی ہے تو وہ فلو میں چلتا چلا جاتا ہے لیکن ٹی وی is very exhaustive فلم کے ساتھ کیا ہے کہ فلم میں precision ہے جب تک وہ shot نہیں ملے گا تب تک دوسرا shot لیا نہیں جائے گا ٹی وی میں ایک shot دینے کے بعد آپ نے تو سر اتنا کیا ہے کہ نہیں ہو گیا سر چلتا ہے سر بہت اچھا تھا سر ایک اور کر دیں ایک اور دیں ایک اور دیں ایک سر ٹائم نہیں سر بہت اچھا shot تھا سر کیا بات کرنے چلے سر نیکس 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 تو یہ فرق ہوتا ہے ٹی وی میں اور فلم میں ٹی وی میں یہ بات صحیح ہے کہ male artist especially main artist تیس دن میں 35 دن کا کام کرتے ہیں بہت پریشر ہوتا main actors پر ٹیلیویزن میں تو میں تھک جاتا ہوں دیکھتا ہوں میں تم لوگ دن بھر پڑے رہتے ہیں میں نے اس کو بھلا رہا ہوں اپنے show کے لئے نکل میتا کو ہاں 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 سر ایک میرا show شروع ہو گیا میں بھی ننٹن جا رہا ہوں سر میں آپ کو میں آتا ہوں میں نے کہا اب ایک طرح کرننویر بھورا آکر گیا ہے لائی سوس ٹیلیفیک پر یہ لوگ اتنا کام کرتے ہیں بیس دن میں پہنتیس دن تیس دن میں چالیس دن کا کام کرتے ہیں جی جی بالکل 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 تمال یا تو پھر میں تو بھی بتا کی بریک لینا چاہے بیچ میں جس کو ہم کہتے ہیں season بالکل 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 سر ایکساوسٹ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ختم ہو جاتا ہے اوکے آگے بڑھتے ہیں آہ 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 سر مجھے میں ایک اور زندگی کی سیکھ ہے جو ایک کو ایکٹر نے دی تھی کہ never say never never say never کیونکہ جو چیز ہم منع کرتے ہیں وہ کائنات ایسا اس کا وہ سرکل ہوتا ہے کہ واپس لاکو وہی پہلا کر آپ کو وہاں کھڑا کر دیتی ہے تو I will never say that کہ میں نے پہلے سٹیٹمنٹ دے چکا ہوں اور واپس ٹی وی کر چکا ہوں تو اس لیے میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا لیکن یہ ہے کہ یہ بہت سنسیبل بات ہے جو تم سوچا کرا I wanted that from you never say میں فلم کا hero بن گیا تو ٹی وی is a small medium for me نہیں نہیں اور کیا ہوتا ہے ٹی وی نہیں تو فلم دلائی ہے exactly وہ بھی ہے اور ایکٹر کے لیے ابھی تم نے تھوڑ در پہلے کہا مطلب امریش جی کے پاس میں نہیں کہوں گا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے شکتیمان میں ان کو مین ویلن چاہتا ہوں ان کے موں سے نکلاتا کہ ٹی وی اس میں ہوں گا لیکن ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ایکٹر ہم نے سیونٹی ایم پرفارمنس ہر ایکٹر نہیں دیا ہے بھیشن کتاب آمن ماہ بارت میں ایکٹر کے لیے سولہ ایم کا کیمرہ موبائل کا کیمرہ یا این کا کیمرہ یا بی کا کیمرہ ہے یا بڑا کیمرہ ہے ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے کوئی یہ بولے کہ یہ ٹی وی اچھا تھوڑا کام ایکٹنگ میند کرتا ہوں گے گر جاؤ گے کبھی بھی کوئی بھی ریال ایکٹر کبھی نہیں کرے گا کبھی نہیں کرے گا تو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہی کہ میں ٹی وی بھی کروں گا ٹی وی بھی کروں گا اور ٹی وی تو بہت بڑا میڈیم بن گیا ہے بہت بڑا ہر بڑے بڑے ایکٹر آ رہے ہیں اس پر چلیے شنکر کہوں یا پاون کہوں ویری نائس کافی اچھی اچھی باتیں آپ نے بتائی میرے لیے ایڈیوکیٹیو رہیں اور بہت سنزیبل باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ سٹرگلروں کو سننا چاہیے خاص طور پر ایک نئی ایڈیوکیشن تم نے میرے کو دی جو میں نہیں چاہتا اور میرے تھا ایڈ ورڈ کے بارے میں آپ کے حساب سے وہاں بھی بہت محنت ہوتی ہے میں کبھی کبھی ایڈ آتی تو میں ساؤنڈ بند کر دیتا ہوں چیز چل دیتا ہوں but then you gave me an edge your right it's a very very challenging medium ایڈ ورڈ تو میں ایک انتیم question پوچھوں گا آپ کو جو بہت کلیشید مانا جاتا ہے کہ any message to the world because you have gone through a lot of experiences and your perception بالکل بالکل چونکہ ہم لوگ acting fields ہیں اور acting کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے اور ہم لوگ جس پہ ہم نے 17-18 سال 20 سال لگا دی ہوں اس انڈسٹری کے بارے میں میں اگر سارانش میں کہوں گا سر میں کہ ایک تو آپ جب اس انڈسٹری میں آئیں تو سر پہ کفن باندھ کے آئیں سر پہ کفن باندھیں گے تب ہی آپ آگے نکل پائیں گے اور دوسرا ہماری انڈسٹری کے ایک اور نیم ہے کہ آئیے تو کوشش کرئے کہ آپ یہ بہت مشکل کام ہے سر اس سے اتفاق رکھیں گے کہ اگر آپ اے سرکل میں فز جاتے ہیں تو آپ اے سرکل کے دوست ہوتے ہیں اے سرکل کا کیمرہ مین ملے گا اے سرکل کا پروڈیوسر ملے گا اے سرکل کی فلمیں ملے گی اے سرکل کی نیٹورکنگ ہوگی کہیں آپ بی میں اور بی میں آئے تو بی میں چلے گا اور سی میں آئے تو سی میں چلے گا تو آپ جیسے الہاباد رہیں گے شہر میں رہتے ہیں تو آپ کے الہاباد کئی دوست ہوں گے دشمن ہوں گے لیکن اگر آپ بمبئی آئیں گے تو بمبئی کے آپ کے دوست ہوں گے دشمن ہوں گے آپ کے مطیعار ہوں گے پریوار بنے گا آپ کا تو آپ جب یہاں پہ آئیں تو کوشش کریے کہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ پیسے دیجئے میں آپ کو ایکٹر بنا دوں گا تو زندگی میں ایسے لوگوں پر میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے شہروں سے کتنا بے پو بنا کے پیسہ کمائی جاتا ہے اور آپ سات سال دو سال پانچ سال کے بچے کو کیسے ایکٹر بنا سکتے ہیں چالیس چالیس ہزار روپے لے رہے ہیں کچھ ٹیلیویجن کی بھی ایکٹرز نے ایسا کیا اور کچھ ان نون لوگ اور ہمیشہ یاد رکھے گا کوئی پیسہ دے تو اس کو ترنت کروس کریے گا جس ریال میکر کو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو پیسے دے گا آپ سے لے گا نہیں ریال میکر آپ کو پیسے دے گا یہ بات آپ لوگ پورے ہندوستان واسیوں آپ لوگ اس بات کو بلکل گانٹ باند کر رکھ لیے دوسرا ایکٹنگ ایک سب سے بہترین زندگی ہے ہر کردار آپ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا رہ جاتا ہے تو ایک زندگی میں کئی زندگی جینے کا موقع اگر کسی لائن کو مل سکتا ہے تو ایکٹنگ انڈسٹری کو مل سکتا ہے اور ہم اس کے بہت شکر مزا رہے ہیں بہت صحیح بات ایک بات آپ یہ بھول گئے کہ آپ کو پورے ورلڈ گمائے جاتا ہے گمنے کا موقع ملتا ہے پیسہ نہیں لگتا اوپر سے پیسہ آور ملتا ہے سارا چیز پروفٹ ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا صرف ایک ہی چیز ہے سلپری لائن بہت ہے تیمٹیشن سے بھری ہوئے لائن آج تو ڈرگز نئی چیز بھار میں کلی ہے کیا ٹاپک اٹھا دیا سکتا ہے میں اس لئے لوگوں کو کہتا ہوں آپ آئیے نا انڈسٹری میں تو کبھی بھی ہاتھ مت پھیلا یہ پہلی بات اور دوسرا آپ دیکھیں آپ کی پرائیورٹی کیا ہے آپ بائی ہوک این کروک ایکٹر بننا چاہتے ہیں یا اگر میں اچھا ہوں تو لوگ مجھے کام دیں گے آپ پہلے اپنے وہ پرائیورٹی بنائیے اگر وہ پرائیورٹی نہیں بناوگے تو آپ ایسے کئی چکھروں میں پسر گے جس کو کبھی میٹو کہا جاتا ہے آپ نے ہاتھ پھیلایا ہے تو اس میں آپ میری بات کو سہمت کرتے ہو کہ لائن لائن تھوڑی سی اور آج کل تھوڑا ایمیج بھی بگڑا ہے بلکل سی کیا ہوتا ہے نا کی سر بمبئی شہر میں اکیلے رہنا بہت مشکل ہے اور آپ گھر چھوڑ کر آئے ہیں بہت اور پیچھے جا نہیں سکتے اور آگے راستہ دکھ نہیں رہا ہے تو آدمی کیا کرے گا بھٹکے گا سہی اگر منٹور تو اسی لئے میں نے شروع میں کہا اگر آپ یاد کریں میں نے کہا تھا یہاں پہ آئے تو بہت ہی پکا مانسک وہ روپ سے پکا آدمی آئے جو بہت ہی مانسک روپ سے پکا ہے شاک میں مطلب ہے نہیں لیکن ایک بات تم نے تھوڑی دینجرس کہہ دی کہ کفن باندھ کراؤ مطلب کفن یہ ہے کہ سر پیچھے جانے کا راستہ نہ ہو پر میں اس کے خلاف تھوڑا بلتا ہوں کہ آپ کو اگر کچھ نہیں مل رہا ہے تو اپنے فیملی سے کونٹیکٹ کریں کفن میرا مطلب تھا کہ سر پہ پگڑی باندھ مطلب تھان کے آؤ اگر کرنا ہے چیز نہیں سمجھتے سر بہت ہی اہم مددے پہ آپ نے پوائنٹ اٹھا دیا ہے آپ کے ماں باپ سے زیادہ ہتیشی آپ کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور آج کی ریٹ میں ماں باپ سے بڑا دشمن لو بچے سمجھتے نہیں نہیں سمجھتے بتائیں گے نہیں پیچھے کہ کیا ہو رہا ہے اگر آدمی اپنے ماں باپ کو کونفرنس میں لے کے چلے لیکن ماں باپ کا بھی فرض ہے کہ اپنی اوپن لائن رہنی چھے کہ بچے کہ پائے نہیں تو آنے والا وقت سے میں ڈڑتا ہوں سر خوف آتا ہے مجھے آنے والے وقت بہت صحیح ہم لوگ نے کتنی گلتیاں کیوں گی نکل گئے ہوں گے پتہ بھی نہیں لگا ہوگا دوسرے سو موقعیں مل گئے لیکن آنے والی پیڑی کو موقع ملنے نہیں والا ایک قدم فسلا اور آپ ختم ویڈیو اور اسی ٹائم پر اگر آپ کے بیک فوٹ میں فیملی ہوگی تو آپ نہیں جاؤ گے سوزائیڈ نہیں کرو گے جو سب سے خطرناک تریند بلتا ہے ہم نے سر ہم آپ خوش قسمت ہے کہ ہم نے وہ دور دیکھا جب موبائل نہیں تھا ہم نے وہ دور بھی دیکھ لیا جب موبائل ہے ہم نے وہ دور بھی دیکھ لیا جب چٹھیاں چلتی تھی وہ دور بھی دیکھ لیا جب چٹھیوں کا چلنگ ختم ہو گیا لیکن آج کی پیڑی میں تو دیکھا ہی نہیں ہے کچھ نہیں دیکھا آج نے سر نے موبائل دیکھا تو ان کے لئے ہم لوگ فورچنٹ ہے کہ ہم لوگ اس پیڑی میں ہم لوگ پیدا ہوئے اور اس پیڑی بھی دیکھ پائے سر سچ بتائیں بہت بہت میں تو میں تو اپنا ٹائم کو بہت خوش قسمت ٹائم سمجھنا ہوں وہ انڈسٹری انڈسٹری تھی آج انڈسٹری تھوڑی سی سی سیل فش سوارتھی اور مجھے کیا ملے گا والی بات پر آگئی سر لیکن یہ آنے والا وقت بچوں کو بہت سمحل کے چلنے والا ہے آپ لوگوں کا آپ لوگ پلیز اپنے ماں باپ پہ زیادہ بھروسہ کریں اور مطر یاروں پر یا اپنے جاننے والوں پر بھروسہ کریں لیکن ماں باپ سے زیادہ کبھی نہ کریں بیک فوٹ پہ پیچھے فیملی رکھیے کچھ بھی پرابلم ہو گھر جائیے واپس یہ مت ہار مانیے کہ میں تو بول کر آیا تھا کہ میں ایکٹر بن کے دکھاؤں گا اور نہیں بننا تو شرم حد محسوس کر ٹھوٹا بیچ میں پندرہ میز بیز دن کے فریش ہوگے پھر سٹرگل کرو تب چاہتے آپ کو سکسس ملے گا پاون میں سمجھتا ہوں کہ you did MBA Business Management اسی لئے تم اتنا اچھی طرح سے انیلائز کر پا رہا وہ ساری تمہاری چیز یہاں کام آ رہی ہے جیسے کہ میں مجھے کچھ بات کہتا ہوں کہ میں مہاوارت کیا اور میں نے اللب پاس کی میں نے اس کے پہلے لاؤ میں برے لاللی بی کے ٹائم پہ میں ایکٹر ہو گیا تھا اور اس وقت میں نے لاؤ رٹا 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 کر کے سب سیکشنل چک 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 کر کے آیا پاس ہو گیا اللب بی بول سکتا ہو برے لٹنے کی آدھت میرے کو کام آئی ہی تاہل کو اجاز کرنے ایم بی ہے کی ان کی جو نالیج ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ بیوٹیفولی لائف کو انہوں نے بڑی بات کہوں گا پر پھر ریپیٹ کر رہا ہوں فیروز خان صاحب کے ایک بات کہتے ہیں مکیش جب میں سو کے بیچ میں کھڑا ہوتا تھا نا تو لوگ کو دیکھتا تھا کہ وہ دیکھو فیروز کھڑا ہوا ہے آپ اپنے آپ کو بیرر کے سامنے کھڑے حالانکہ وہ فلم کے لیے ریکوائنمنٹ تھی شاید ٹی وی کے لیے نہیں ہوگی بات سیکھیں آپ کے اندر بدصورتی بھی بہت بدصورتی ہے خوبصورتی بھی بہت خوبصورتی کچھ ایک ایک ہے سوچئے انیلائز کرئے انڈسٹری میں آئیے سکسس ملے گی آپ لیکن آپ اس نے کام کیا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ بچے کو لے گیا دیکھ بھی ان کو بھی کام کرا دو دینجرس بچوں کو جینے دیا جائے بچوں کو ان کا بچپن جینے دیا جائے تینکیو بیری مچ پوان تینکس پوریار کامنگ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے آج جان گئے اس کی بھی خوشی ہے مجھے اور میں نہیں جانتا تھا میری امیانتا ہے میری آپ سے ایک ملاقات تھی بتائیے وہ رہ گئی ڈلی میں جنپت ہوتل کے بغل میں ایک ایملے سارے ایملے کے لیے ایک وہ پورا بنا ہوا ہے جنپت کے ٹھیک بغل میں این ایکسی این ایکسی ایملے آپ وہاں پہ آئے تھے کسی سے ملنے اس سمیں بیچ میں آپ کا راج نیتک روچھان آپ کا کافی تھا اور ہم لوگ بھی وہاں پہ کسی سے ملنے گئے تھے اور جی کے موپنار صاحب کے پاس گئے تھے ساؤت کے بہت بڑے لیڈر آپ بھی وہی پہ آئے تھے اب ہم نے تو نہیں لیکن ہمارے پتا جی ضرور آپ کے بغل میں آئے اور آپ کے ساتھ ساتھ چلے اور انہوں نے آپ کی تعریف کری جو کی آپ قابل تعریف ہیں اور آپ نے بھی بہت اچھے دھنگ سے ان سے باتیں کی اور آپ نے اس کو جو ابھیوادن انہوں نے کیا یہ جو آپ کے لیے ایکسپریس کیا آپ نے اس کو بہت ویل ریسیف کیا اور ایک بہت بڑے آرٹس کی پہچان ہوتی ہے یہ بھی ایک بات سر رہ گئی کہ آرٹسٹ جس کام کے لیے آتا ہے نیم فیم کے لیے آتا ہے وہ جب مل جاتا ہے تو آپ لوگوں کو ریجیٹ کرنے لگتا ہے جنہوں نے آپ کو بنایا ہے ان کو آپ ریجیٹ کرنے لگتا ہے پیار سے نہیں ملتا ہے آپ ان سے نہیں ٹھیک ہے بھی جھٹ گیا فوٹو ہو گیا لیکن آپ نے جس نے ویل ریسیف طریقے سے آپ نے اس کو ریسیف کیا وہ آپ کی سکشن نہیں نہیں میرے اندر سے اور میں نے آج بھی وہ یاد ہے ہم ساتھ راک کا وقت تھا ساڑھے آٹھ نو بجے آپ گئے ہوں گے انکسی آپ کو یاد ہوگا ہاں مجھے یہ بہت بڑا دور تھا میرا یہ پولٹیکل میں انکسی میں جاتے تھے ساتھ ساتھ اسی پارلیمنٹ ہاؤس کی طرح اس کا بالکل ایسا ہے سر کے انکسی تو وہاں پر but we didn't talk to each other نہیں میں بس ساتھ چھوٹے تھے سر نہیں سر نوکری تو کر رہے نوکری تو کر رہے دو ہزار کی بارت but آنکھوں میں appreciation تھا یا کیا آپ آدھر تائم کھراب کر رہے چلو جلدی کرو ہم سب آپ سے impressed تھے ہم سب آپ سے impressed تھے اور آپ کے کردار آجیون ہم لوگ سو رول کر لیں اور آپ کے کچھ رول ان سب پہ بھاری ہیں سو رول میں خوش قسمت ہوں ایسے رول ملے ہیں مجھے مطلب آپ کو آجیون کسی پہچان آپ کہیں محطول میں کھڑے ہو رہے ہیں ہم لوگ کو تو پھر بھی دیکھا ہوا ہے ہاں اس سیرے نام کیا ہے اس سیرے میں آتا تھا لیکن آپ کو دیکھتے ہیں کبھی نہیں ہوگا آپ نے بہت کچھا مقام سر یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھی لگتے ہیں ایک آٹس کو ابھی میں نے پچھلی انٹروی میں ہی کہا ان کو اندو کمار کے ساتھ کہا یا میں نے ویشنوی کو کہا میں نے کہا میں نے جو پیار کا درد میٹھا میٹھا کر کے تو میرے کو آواز آئی انکل چھوٹی سی لڑکی سونہ سال کے میں نے کہا ہاں ای ویش آئی ہیڈا نانو لائکیو میں نے یہ کہا کہ چلی گا یہ یلگار میں بھی آپ کا زبردست زبردست سر آپ کے راج بابر نے ایک ہی بات مجھ سے کہی تھی مکیش you are the best part of یلگار زبردست پر فیروز خان کا باپ بنا دیا وہ تھی وہ جب مجھے باتے ہیں جب ڈیائڈ تو میں ڈیائڈ تو میرے کو ایک بار پلین میں جا رہے تھے تو عجید صاحب نے کہا بھی کام کیا میں گروس کیا ان کو ہاتھ پکڑ دیا میں نے کہا ہاں عجید صاحب معاف کرنا ڈیائڈ بنا دیا آپ کو میں نے کہا سر آپ بھی تو میری اور میں تھا کمیشنر اور میری عمر کی وہ بھی لگ رہے تھے تو میں نے کسی نے کہا سر مکیش I took you for a pithama image بری بات نکلی دی لوگوں نے آپ پر ایکسے تو کہیں نہ کہیں اچھا رول تھا بہتا اور اچھی فلم ہمارے یہاں پر ایک نئی پرمپرام نے شروع کی ہے کہ ہم آنے والے گیسٹ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے یہ تو دیش کی پرمپرہ ہے تو ایک چھوٹا سا میں توفہ بھیش میں انٹرنیشنر کی طرف سے آپ کو دینا چاہوں گا شکمان کی وچ ہے اس میں شکمان کی وچ ہے اور اب ہم ہم کلوزنگ سیریمنی پر چلتے ہیں یہ خود بتاتا ہے کہ میں کلوزنگ کرنے جا رہا ہوں اس ہمارے اس انٹرویو کو ہم یہی پر ورام دینا چاہیں گے آپ ملے ایک ایسی شخصیت سے جو جنہوں نے لائف کو نزدیک سے دیکھا ہے نزدیک سے انٹرپریٹ کیا ہے سمجھے ہیں خود کی مسٹیکس بھی سمجھی ہے اور دوسروں کو مسٹیکس نہ کرنے کی ہدایت بھی دے رہے ہیں یہ ہوتا ہے ایک ایک ایکسپیرنس کسی بھی ایک سٹرگلر ایکٹر کا جو دھیرے دھیرے سکسسول بن جاتا ہے جن سیڈیوں پر چڑھ کر جیسے انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے ٹاپ پر جانا مشکل نہیں ہے لیکن ٹاپ پر پہنچ کر آپ کا دماغ اور ٹاپ میں نہیں جانا چاہیے زمین پکڑ کے چلنا چاہیے یہ ہمارے لئے بہت ڈیفکلٹ بات ہوتی ہے سکسس کو لانا مشکل نہیں ہوتا سکسس کو دماغ میں سنجو کر رکھنا مشکل ہوتا ہے یہ ان میں سے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ ایم بی اے کر چکے ہیں تو شاید بزنس منیجمنٹ کی باتیں یہ اپنے خود کی زندگی کو منیج کرنے کے لئے یوز کر رہے ہیں بڑا اچھا لگا ہے ان کے سن کر تو آج ہم اس اپنے ملاقات کو یہی پر روکتے ہیں اگلی بار میں ایک اور شخصیت کو لے کر آؤں گا کون ہوگا وہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا لیکن ہم نے ابھی ایک نئی پرمپرہ شروع کی ہے اپنے نئے گیسٹ کی ہم اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں پہلے میں چھپا کر رکھتا تھا لیکن دھیرے دھیرے ہم نے ابھی یہ پرمپرہ کی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرا کون نیا گیسٹ ہوگا تب تک انتظار کیجئے